بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور میرے تمام دیکھیں سننے والوں کو میرا دعا بارا سلام دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام لوگوں کو خوش و خرم صحت مد اور خوبصورت رکھیں جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں آج آپ کے لئے بہت زبردستی ٹرکس ایک ٹرپس لے کے آئیوں کچن کے حوالے سے تو یہاں پر ہم نے لیئے سوئیہ سوئیہ جو ہم پکاتے رہتے ہیں اور ہم لیں گے اس ایک بیلن اس طرح ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں کہ سوئیہ جب بھی ہم پکاتے ہیں شوپر کھولتے ہیں تو آدھی نیچے گر جاتی ہیں توڑتے وقت آدھی بیچ میں ہوتی ہیں تو ضائع نہیں کرنا چاہیے رسک تو ایک ناز ضائع کرنے کے لئے ہم ایسے کر رہے ہیں بیلن لے کے جو اسے ہم روٹیاں بناتے ہیں تو ایسے ہم لوگوں نے اچھے سے گھوما لینا ہے یہ گھومنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو سوئیہ ہیں جتنے ہی ہم پیسز چاہتے ہیں جتنے ٹکڑے چاہتے ہیں وہ سوئیوں کی یہاں پر ہو جائیں گے اگر آپ زیادہ دیر اس کو اوپر کرتی رہیں گی تو یہ جو ہے نا زیادہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے بلکل چھوٹے مہین ہو جائیں گے لیکن ہمیں اتنے ہی چاہیے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کتنے اچھے سے ٹوٹ چکے ہیں بغیر کسی محنت کیے یہ زائے ہوئے زمین پر گیرے تو اس سے بڑی بات کوئی ہوئی نہیں سکتی اس ٹپس کی تو ٹپس نمبر ٹو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی شوپر سے ہم ٹپس بنائیں گے ٹپس یہ ایک اس شوپر کو آپ نے اس طرح اکثر ہم شوپر کو اس طرح ہاتھوں کے ساتھ موں کے ساتھ پھار دیتے ہیں اسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایک کچن کینچی لینے چاہیے جو کچنی میں ہو اور اس کے ساتھ اس کو اس طرح شوپر کو آپ نے کٹ لینا ہے کوئی بھی راشن کی شوپر ہو جس میں سے آپ نے دوبارہ بھی راشن جو ہے نا نکالنا ہے تو وہ آپ نے اس طرح کٹ کے اس طرح اس کو دوبارہ گٹھان لگا دینی ہے دونوں طرف سے آپ نے پکڑنا ہے اور دیکھیں کتنی اچھی سی خوبصورت سی شوپر بن گئی ہے ٹھیک ہے نا شوپر ضائع بھی نہیں ہوئی راشن بھی ہمارا جو بیچ میں سوئی ہیں تھی بچ گئی ہیں نمبر تھری یہاں پر ہم نے لیا ہے رات کا نان اور گیس جا چکی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر طرف گیس کا پروبلم ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کرنا ہے گرم اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے میرے پاس اس طرح ایک فائل لے المونیم آپ کسی سوتی کپڑے کو لے سکتی ہیں ہلکا سا نان کو نیم گرم کر لیں اور سوتی کپڑے میں رکھ لیں اب ہم نے اس کو اسے رکھ لیا ہے اور یہ جو تھوڑا سا ٹکڑا ہی اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے چل کے اب ہم نے لینی ہے جی یہ دیکھیں آئرن آئرن سے اس کپڑے ستی نہیں کرتی اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں جی تو یہاں پر دیکھیں آئرن کے ساتھ ہم اسی کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دی جاؤں کہ رسک ایک ایسی چیز ہے جس کا حساب اللہ پاک ہم سے لیں گے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا ٹھیک ہے زائع کیا یا کسی کے کام ملایا تو ہماری والدہ کہتی تھی جب بھی زیادہ رسک گھر میں آئے تو سمجھ جاؤ یہ رسک جو ہے کسی اور کی قسمت کا ہے ہمارے پاس ہے تو وہ رسک کسی غریب کو دے دیا کریں کسی مسکین کو دے دیا کریں کسی کے کام آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے بڑی بات دنیا میں کوئی ہوئی نہیں سکتی تو یہاں پر اس طرح کو ہم نے تیز کر لیا اور ہم اس طرح بھی کر رہے ہیں اور اگر روٹی آپ دیکھیں اگر ایک دن کی کھائے نہیں کھا سکتے ہیں آپ تو کھا لیں اگر آپ کا دل مانتے ہیں نہیں مانتا تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے گی لے کر کے پرندوں کے آگے ڈال دینا ہے پرندے ہمیں اتنی دعائیں دیتے ہیں اگر پرندوں کی دعائیں ہمیں لیک جائیں دل سے وہ دعا دیتے ہیں ان بیچاروں کے آگے کون کھانا ڈالتا ہے تو وہ تو ڈھونڈتے ہیں کھانا اپنے لئے ہم پر تو اللہ پاک کا ریم ہے کرم ہے ہمیں تو کھانا مل جاتا ہے لیکن وہ تو پرندے ہیں تو بہتی مشکل سے ان کو کھانا ملتا ہے سارا دن ڈھونڈتے ہیں تو یہ باتوں باتوں میں نان ہمارا ہو گیا ہے جی گرم ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے سے گرم ہوئے کتنے مزیدار ہوئے تو یہ دیکھیں چوٹا بھی نہیں جا رہا ہاتھ میں بھی نہیں پکڑا جا رہا کیونکہ اتنا پریس ہو چکا اتنا گرم ہو چکا ہے تو چلیں میں اس کو آپ کو اسے ڈبل کر کے بتا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھوٹ پی ہے سار سے کتنا نرم ہو گیا تو بس ضائع کرنے کی آج کے بعد ضرورت نہیں آپ نے ایسے ہی نان کو گرم کر کے کھانا ہے تو یہاں پر ٹپس نمبر ہو گئی فور یہاں پر بچیاں جو ہیں آج کل سپیشل چھوٹی بچیاں جو کر رہی ہوتی ہیں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لئے بہت مسئلہ بن جاتا ہے پیاس کٹنا آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لرجی ہو جاتی ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں ان سب پرابلمز کا ایک ہی سلوشن ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک آلو کا ٹکڑا لے لینا ہے اس کا چل کا اتار لینا ہے چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے چھوٹی بھاری نو اور ایزی لی آپ جو ہیں پیاس کو کٹ سکیں یہ ہے اپنے چھوٹی کی نوک کی اوپر بڑی اتیات کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آلو کو لگا دینا ہے اور ابھی مسئل سے آپ پیاس چھیلیں آپ کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں لال ہوں گی یہاں میں آپ کو بتا دی جاؤں ہماری اور نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئین کو بھی لازمی کلک کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو یہاں پر جی ٹپس نمبر فائف تو یہاں پر میں یہ لے رہی ہوں گلاس اکثر ہم پودینہ دنیا گھر میں لاتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک گھنٹے بعد باسا ہو جاتا ہے تو ہم چاہیں گے کبھی بھی باسا نہ ہو تو یہاں پر آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے کولر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لینا ہے نیم گرم نہیں ہونا چاہیے پانی گرمیوں کی موسم میں پانی اکثر گرم ہوتا ہے تو آپ نے برفالہ ٹھنڈا پانی لے لینا ہے نورمل فا اس میں یہ پودینہ رکھ دینا ہے چاہے تو فریج میں رکھیں فریش رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چاہے تو کچن میں رکھیں خوشبو بھی آتی رہے گی ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ جو پودینہ ہے بلکل فریش رہے گا تو یہاں پر جی کھانے پینے سے ریلیٹیو یہ میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں یہ بڑی مزیدار سی ٹپ سے اس میں آپ نے اکثر چیزیں آپ سے بچ جاتی ہیں روزانہ اکثر چیزیں بچتی نہیں ضرور بچتی ہیں تو یہاں پر آپ نے اس طرح کا ایک رول لے کے کچن میں لازمی رکھ لینا ہے یہ ہر خواتین کی ضرورت ہے یہ ضرور ضرورت آتا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی اوپر اس کو چڑھا دینے اٹل میں اکثر آپ جاتے ہوں گے تو کتنا پیارا لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں جب وہ صلاحات صرف کرتے ہیں تو اس کی اوپر بھی چڑھا ہوگا ہوتا ہے اور ہمیں کتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ کتنا جرسیم سے پاک چیز ہے بلکل تو آپ فریج میں رکھیں نا اس کی شبو فریج میں جائے گی اس کی ایک جو سمیل ہوتی ہے اور نا فریج چیزوں کی سمیل اس سلاحات میں آگی تو یہ آگے جی بوتل بوتل تو آپ کو بتایا آج کل یہ بوتنے بہت کام میں آنے والی ہیں بہت یوسفل ہو چکی ہیں تو یہاں پر آج اس کا یوس ہم کیسے کریں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا میں یوس کیسے کرنے والی ہوں اس طرح کی آپ نے کھنڈی بیکار سی کینچی کچن میں رکھ لینے ہیں کپڑوں کی کینچی نہیں ہونی چاہیے ورنہ کپڑے خراب ہو جائیں گے اور یہ میرے ہو چکے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کیچن کی کھنڈی بلکل الگ ہونی چاہیے بیکار سی کھنڈی آپ رکھ سکتے ہیں جو پلاسٹک کاغذ وغیرہ کو ایزیلی کاٹ سکے تو یہ اچھی کھنڈی ہے یہاں پر میں نے یہ رکھ لی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح کا ایک گلاس بنا لیا ہے ذرا سی آپ کے پاس یہ جو بوتل سخت ہونی چاہیے نرم نہیں ہونی چاہیے وہ نرم بوتل جو ہوتی ہے وہ بہت سیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو سوفٹ بوتل ہمیں بلکل نہیں چاہیے تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میں آج کیا بنانے جا رہی ہوں بس ابھی آپ کو دیرے دیرے پتہ ہی چل جائے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں بس بننے ہی والا ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ تقریباً بن چکا ہے تو آج میں بنا رہی ہوں انڈا اور انڈا بنانے کے لیے جو انڈے کو پھینٹنے والا ہوتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے یہ آئیڈیا لگایا ہے تو میں نے یہ بنا لیا یہ دیکھیں کتان زبردست سا بن گیا ابھی سکے سے پھینٹے گئے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک انڈا یہ ایک انڈا ہے دو بن جائیں گے جب یہ فلفی سا جو اس کو میں پھینٹوں گی نا تو یہ ایک انڈا دو انڈے بن جائیں گے اس کو مثالے شسالے آپ نے ڈالنے نہیں یہاں پر تو آپ کو بتانے کے لیے میں نے فیلال کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کی صرف انڈا ہے اور اس کو میں اچھے سے پھینٹ رہی ہوں تو یہ پھینٹنے کے بعد دیکھیں کتنا زبردست سا ہو جائے گا کتنا فلفی سا بن جائے گا ایک انڈے سے دو انڈے بن جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انڈے سے دو انڈے بنیں تو آپ نے ایسا ہی ایک بنانا ہے اور اس کے ساتھ اپنا انڈا جو ہے نا پھینٹ لینا ہے تو یہاں پر انڈا اچھے سے پھینٹ چکا ہے تو یہاں پر آج ہم ایک ایسی چیز بنانے والے ہیں تو نیکسٹ جو ہماری ہے یہ بہت زبردستی چیز تو اس کو ہم یہاں سے کٹیں کہ ایک بوتل سے آپ تین تین کام لے سکتے ہیں تو آپ نے یہ گلی کینچی لی اور یہ جو ہے بوتل ذرا بہت سخت ہے نیچے والا حصہ ذرا کم سخت ہوتا ہے بوتلوں کا لیکن اوپر والا حصہ ذرا سخت ہوتا ہے کیونکہ اوپر سے یہ بوتل ہم نے پکڑ نہیں ہوتی اس لیے یہ حصہ وہ ذرا ہارٹ بنا دیتے ہیں نیچے والا حصہ وہ سوفٹ بنا دیتے ہیں کیونکہ اس میں لیکوٹ پڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ذرا ساتھ چھیک کٹ نہیں رہا مجھ سے لیکن میں اس کو جو ہے نا بعد میں برابر کر لوں گی تو یہ کٹ چکا ہے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ تو یہاں پر اس کو میں نے برابر کر لینا ہے برابر کر لینا کے بعد میں نے اس کی اوپر جی پیچ میں لگا آ کے دیکھنا ہے بہت بڑا تو نہیں ہے میرے حال میں بلکل ٹھیک ہے بہت چھوٹے بھی آپ کو نہیں کٹنا چاہیے ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنی میند کرنے کا تو یہ ہم میند کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں ایک اچھا سا بردند ہونے کا پوف مل جائے اکثر ہم پکنک پر جانے کے لیے ہمیں صرف ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے ساتھ ہی ہمیں پوف لے کے جانا پڑتا ہے تو آئینہ ہم صرف پوف لے کے جائیں گے صرف یا لیکویڈ ڈش بار کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے وہ ساری چیزیں اس کے اندر جانے والی ہیں تو یہ دیکھیں یہ جب بن جائے گا تو یہ آپ کو میری باتوں ہی سمجھ جائے گی کہ میں کیا باتیں کر رہی گی تو یہاں پر ہم نے ایک پن لیے پن کے ساتھ ہم نے گول سوراہ کر لیے وہیں پر ہم نے یہ ڈکن چپکانا ہے اور بہت کیر کے ساتھ یہ جو الفی ہے یہ بہت جو ہے نا پاور فول الفی ہے یہ یقین کریں جس چیز کے ساتھ چپکتی وہ چیز بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپک جاتی ہے اور بہت مسئلہ ہوتا ہے اتارنے میں دو دو چار چار گھنٹے تو اترتی بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو چپکا دینا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک پلیز ضرور کیا کریں اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھا کریں کمیٹس بوکس میں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی آپ نے اوور نائٹ نہیں رکھنا کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے تھوڑا سا دو دفع اس کو پوش کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کا کام ہو چکا ہو چکا آپ کا کام اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گی اس کے ساتھ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ کمال کی چیز بن گئی جیسے کہ ہم برش گھر میں لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے برش لے کے آتے ہیں تو اس کو اوپر سے پکڑ کے کتے مزے سے ہم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح دیکھیں اوپر سے پکڑ کے ہم مزے سے کپڑے دھو رہے ہیں ایک کام تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب جب ہم پکنک پوائنٹ میں جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں گرے پڑے یہ نہیں اترے گا یہ اتنا مضبوط لگے تو اب ہم جب پکنک پوائنٹ میں جاتے ہیں تو ہم نے کوئی بھی ڈش بار لینا ہے لے کے اس میں جی یہ دیکھیں اس میں اس کو ہم نے بھر لینا ہے ہے نا بنی نا کمال کی چیز اس کو ڈش بار کو ہم نے اس میں بھر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی چاکی واقعی آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانے ہی جب یہ اس کو آپ بھر لیں گے تو کیا ہوگا اوپر آپ لگا دیں گے اور مزے سے آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے اور یہ کسی بھی جگہ چھوٹی سی جگہ یہ گھیرے گا اور یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے لئے بہت شکریہ تینک یو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ